کچھ میچ چینج ہو سکتا تھا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یار پاکستان جمبامبے سے ہارا مطلب یار یہ seriously جو اپنے بڑے بھائی ہیں چاچا لوگ ہیں وہ لوگ بتایا کرتے تھے کہ 99 میں انڈیا جمبامبے سے ہارنے کے بعد ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو گیا تھا آپ کو پتا 99 میں انڈیا جمبامبے سے ہارا تھا اور اس ٹائم پہ سائد مطلب سچن سچن کے سائد ڈیٹ ختم ہو گئے تھے وہ باپس گئے تھے پھر ایسا کوئی سین ہوا تھا حالانکہ وہ مجھے زیادہ پتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تب تو میں کرکٹ جانتا ہی نہیں تھا سمجھتا نہیں تھا لیکن اب تو سمجھتا ہوں اور آج کا میں جو ہے وہ مسٹر بین کرکٹ ایک ایسا مطلب ٹوپک ٹوٹر پہ کافی ٹرین کر رہا تھا اس کے بعد ہم بات نہیں کریں گے اور جمبامبے پاکستان سے ہارا ہے مطلب یار یہ بہت بڑا اولٹ فیر ہے seriously پاکستان بہت strong team ہے اب مانے نہ مانے پاکستان strong team ہے آج خراب دن تھا ان کا ایسا خراب دن کسی بھی ٹیم کے ساتھ آ سکتا ہے جیسے کی انگلینڈ کے ساتھ ہوا انگلینڈ تو جیتا جیتا ہے بارش نہ ہوتی تو وہ تو جیتا جیتا ہے ساتھ ہی ساتھ سری لنکا فرسٹ راؤن میں ایسا ہو چکا ہے سری لنکا کے ساتھ تو یہ پاکستان کا خراب دن تھا لیکن ان کا خراب دن تھا ہمارا تو دن بن گیا نا پاکستان ہاری obviously انڈیا گر ایسا کوئی محچھاڑ تھا پاکستان میں بہت celebration ہوتا بہت پاگلپن ہوتا even آج آپ دیکھیں شورکومار یادوں نے run منا دیئے تو وہاں کے twitter میں social media میں بھوکنے لگے وہ لوگ کیا بول رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاب نہیں یہ چھوٹی ٹیموں کے خلاب چلتا ہے اب چھوٹی ٹیم نے آپ کو مار دیا ہے اب بولو کچھ بولو جمبامبے کی بات مجھے لگ رہا تھا کہ آج کچھ اولٹ پھر ہوگا جس طریقے سے جمبامبے نے چار اوبر شروعات کے کھیلے حالانکہ پھر اس کے بعد وکیٹ ان کے گرے مجھے لگ رہا تھا جمبامبے اور بڑا سکور کھڑا کرے گی بٹ نہیں ہوا لیکن پھر آپ دیکھ سکتے ہو بابر رزوان دونوں آؤٹ ہو گئے اور سین ایسا کچھ ہوا کہ پاکستان نے چوک کر دیا پاکستان کے اب میرے حساب سے تو سیمی فائنل میں پہنچنے کے راستے بند ہو چکے mathematically possible یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے وہ ہو جائے تو یہ ہو جائے بٹ مجھے نہیں لگ رہا over over انڈیا کے ساتھ سین ایسا ہوا تھا last world cup یاد کر رہے ہیں پاکستان سے ہارا پھر نیوزیلینڈ سے ہارا اور انڈیا over اور اس کے بعد کیا ہوا تھا پاکستان میں جم کے سلیویشن ہوا اب انڈیا کے ساتھ وہ نہ ہو جو پاکستان کے ساتھ ہوا تھا سیمی فائنل میں امید کرتے ہیں وہ نہ ہو کیونکہ یاد انڈیا سیمی فائنل تک تو آسانی سے پہنچتی آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں 2013 چینٹس ٹوفی فائنل کے بعد even ہم فائنل بھی کھیلے تھے 2014 کا تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا بٹ ہو کیا آ رہا ہے ہم فائنل سیمی فائنل میں چھوک کر رہے ہیں تو سیریسلی وہ نہیں ہونا چاہیے اس بار اس بار ہمیں کپ چاہیے پھر نیکسٹ یار 50 اوبر کا کپ چاہیے اب ہمیں ڈومینیٹ کرنا ہے جیسے کہ 2003 کی آسٹریلیا کی ڈیم تھی وہ ڈومینیٹ کرتی تھی کوئی نہیں تھا ان کے ٹکر میں ان کا ورلڈ کپ جیتنا ہی بنتا تھا ان کا گرور یا ان کا جو جیت کا جو ہے مس دھونی نے توڑا آپ کو یاد ہوگا 2008 میں پہلے سی وی سیریز سوری اس کے پہلے ساتھ کا سیمی فائنل یوگراز سنگھ بہترین پاری اور بولنگ انڈیا کی اور 2008 سی وی سیریز پہ گیارہ مس دھونی آیا آسٹریلیا کو ختم کیا تھا یاد کرو آپ کو ایسا کو سین اب ہمیں